ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خبر سنی جاری تھی کہ اس بچی کے ساتھ مس ریپ ہوا ہے اگر اس بچی کے ساتھ مس ریپ ہوتا تو کیا سیما خاموش بیٹھتی؟ ہر وقت وہاں پہ میڈیا ہے اس سے کسی لوگوں نے باتیں بنا لی ہیں اور کسی کسی باتیں کی ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خود غلام حیدر غلام حیدر ذمہ دار اس لیے ہے کہ غلام حیدر کے ہی وہ لوگ ہیں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اور انجوائے کر کے مزے لے لے کے بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی غلام حیدر کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو گیا یہ دیکھیں جی رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ دیکھیں آپ کسی کو جب ہاتھ پکڑا ہوگے نا تو وہ آپ کا بازو پکڑے گا آپ لوگوں کو پھر آکے یہ کہہ رہے ہو گالیوں پہ گالی گالی پہ گالی دے رہے ہو اتنی زیادہ گالیاں نکال رہے ہو گالیوں سے باعش شروع کرتے ہو آپ کی وجہ سے یہ محول پیدا ہو رہا ہے لوگوں کو بھی ویوز چاہیے پیسہ چاہیے آپ لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ شرم کریں باز آ جائے بچوں کی بات نہ کریں پہلے آپ خود کو ٹھیک کریں آپ گالی گلوش دینا چھوڑ دیں آپ نے بچوں کے لیے بھی راستے تنگ کر دیں گے آپ نے بچوں کے لیے یہ اس قسم کا گھٹیا سا محول پیدا کیا ہے آپ نے ان کے راستے میں انگارے بچا دیا کہ کل کو بچے بڑے بھی ہوں گے جب وہ دیکھیں گے ویڈیوز وغیرہ تو وہ کیا سوچیں گے کیا دیکھیں گے کیا ان پر اثر پڑ رہا ہے بیڈ امپریشر ان پر پڑ رہا ہے ان کے لیے ایک برا سبق جا رہا ہے اور انہیں برا ہی سبق مل رہا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ دادی کی تصویر وہ دیکھیں گے دادی تھی فوت ہوگی وہ یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں کہ پاکستانی امی ہمارا ابو خود اتنی اتنی امی کوئی گندی گالیاں نکالتا رہے تو ہم تو وہ نہیں جائیں گے کیونکہ اور پاکستان بہت فیمس ہے بہت فیمس ہے گالیوں میں اور اس بات سے کہ پاکستانی جہادی ہے اور آتنوادی ہے ہر وقت تو بچوں کے سامنے یہ بات ہوتی ہے لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ والے لوگ مل کے جو آپ کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس قسم کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں کہ وہ ایسا محول پیدا کرے کہ وہ واقعی میں امپریشوں کے نہیں آیا جو بتایا جاتا تھا جو بتایا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے وہ تو اچھے سے سب بات کرتے ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنا محول چینج کرنا ہوگا آپ کو اپنی زبان اچھی کرنی ہوگی آپ اتنی گندی گالیاں دیتے ہو اتنی گندی گالیاں دیتے ہو آپ بتاؤ کیا سوٹ کرتی ہیں کسی بھی مسلمان کو گالی نکالنا گالی کے بغیر مسئلوں کے حل ہو سکتے ہیں تو یہ سارا جو بچوں کی بات لوگ کرنے لگے ہیں یہ آپ نے لوگوں کو پنچایا ہے اس تک بچوں تک اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ باپ نے روکنا ہے آپ لوگوں کو نہ کہیں کہ شرم کریں یہ کریں وہ کریں آپ لوگوں کو گالی نہ دیں بہت گالیاں دے رہے ہیں آپ اور اب مس گنزہ بھی آپ کے ساتھ ملکی گالی ہے اوف اللہ گالیوں کے سوا بھی کچھ بات کر لیا کریں گالیوں سے کوئی بات آ جائے گا انڈینز لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کو ایسی باتیں کرنی چاہیئے اچھی باتیں کرنے چاہیئے جو اچھا سبق چھوڑ جائے جو اچھی باتیں رہ جائیں جو ان کے کام آ جائیں جو انڈینز لوگوں کے کام آ جائیں جو واقعی میں کہیں کہ دین کے بارے میں تو یہ بتایا جاتا ہے غلط آج تک ہم نے سنا ہے غلط بتایا جا رہا ہے مگر دین تو اس طرح کا ہے مگر نہیں یہاں پہ کچھ اور ہی بتایا جا رہا ہے اور ہی کر کے دکھایا بھی جا رہا ہے کہ نہیں بھئی دین میں تو یہ ہے جبر ہے اور برائی جو چلا گیا چلا گیا برائی کی طرف اور اس قسم کی باتیں کریں بس ویوز لیں پیسہ لیں بس جہاں تک اتنی سی لیمٹ ہے اتنی سی سوچ ہے اتنا سا دماغ ہے سب کو پیسہ پیار ہے نا سب سے پہلے آپ خود کو ٹھیک کریں گالی دینا چھوڑیں اچھی ویڈیوز بنائیں بنانی ہی ہے اگر تو اچھی بات کریں کوئی دین کی بات کریں اچھی بات ان کے لئے چھوڑیں تاکہ وہ امپریس ہو کے واپس آئیں دین کی طرف آئیں آپ کی طرف آئیں بھلے نہ آئیں لیکن ان کے لئے دین کا ایک راستہ چھوڑ دیں خدایت کے لئے راستہ چھوڑ دیں کیونکہ جب وہ غبالغ ہو جائیں گے تو دیفنیٹلی ان کا گناہ تو شروع ہو جائے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا گناہ شروع نہیں ہوگا وہ ہو جائے گا لیکن ایسی باتیں ان کے لئے چھوڑیں ایسا محول پیدا کریں کہ وہ اس سے امپریس ہو وہ دادی کی تصویریں نانے کی تصویریں کسی کی تصویریں دیکھ کے امپریس نہیں ہوں گے وہ اچھی باتوں سے امپریس ہوں گے اچھے محول سے امپریس ہوں گے لیکن یوٹیوب پہ جو محول بڑنا ہوا ہے نا گالی 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 ادھر انڈینز بیٹھ کے بھی گالی دے رہے ہیں آپ کو تو انڈینز کو بھی اچھی بات بتانی جائے گے دین میں آپ لوگ یہ بات کریں تو دین میں تو یہ بات ہے یہ اس طرح کی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ انڈیا بھی چلے جاتے ہیں بچے لینے کے لئے گالی دیں گے تو کیا وہ آپ کے پاس آ جائیں گے ہمیشہ پیار کی جیت ہوتی ہے ہمیشہ اچھائی کی جیت ہوتی ہے ہمیشہ میتھی زبان کی جیت ہوتی ہے ہمیشہ اخلاق کی جیت ہوتی ہے آپ زبان بری رکھو گے نا آگ اس میں سے اگلتے رو گے آگ کو پھوک مارتے رو گے تو وہ آگ بھڑکے گی اور پھیلے گی ختم نہیں ہوگی آپ وہ کام کر رہے ہو بجھا نہیں رہے ہیں کوئی بھی اور آپ کے آس پاس کے لوگ بھی اس آگ کو بجھا نہیں رہے ہیں اور اور اوپر اٹھا رہے ہیں آگ آپ کو چاہیے کہ آپ کنٹرول کریں آپ پہلے خود کو کنٹرول کریں اور آپ سب کو منع کریں اور آپ ہموشی اختیار کریں تاکہ بچوں تک جو باتیں چلی گئی ہوئی ہیں کہ آتنوادی مسلمان ہیں مسلمان گلہ کر دیتے ہیں مسلمان جہادی ہیں مسلمان اس طرح کے ہیں ان کے دماغ سے یہ بات نہ آج آئے اور نہ کل ان کے دماغ میں یہ بات آئے اس قسم کا یوٹیوب پہ آپ محول بنائیں اور باقیوں کو بھی کہیں کہ وہ اس قسم کا محول بنائیں اس قسم کا نہیں گالی دے رہا ہے گالی ایک ادھر اٹھ کے گالی دے رہا ہے یہ دیکھیں اس بچی کے ساتھ یہ ہو گیا اس دیکھیں یہ بچی وہ کل کو بچی سنیں گے وہ کہاں گی لوگ پاکستانی تو یہ کر رہے ہیں میں تو ماں پہ کبھی بھی نہیں جاؤں گی بھائی وہاں پہ تو یہ میرے ساتھ کر دیں گے یہ تو میرے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے سب کو پتا ہے گرمی میں بخار ہو رہا ہے حیزے ہو رہے ہیں بچوں ہسپٹلوں میں اتنی بھرے ہوئے ہیں ڈریپس لگ رہی ہیں ٹھیک ہے میری اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی گرمی اور حبس کی وجہ سے سروں میں درد ہے یہ گرمی کی وجہ سے موسم کی وجہ سے ہر کسی کو بخار ہے دیکھیں لوگوں نے یہ تو نہیں دیکھنا اور زیادہ ہماری یہ نئی کھچڑی والی بات ہم کرتے ہیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا اللہ معاف کرے اللہ اس کی زمان میں رکھے اور اللہ اس کے دل کو ہدایت دے اور یہ مویمان کی طرف آئے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کو دیکھ کے فولو کر رہے ہیں کبھی حیدر گالی دے رہا تو ہم بھی ایسے کریں گے ہم بھی اسی طرح کا کرتے ہیں اور مسالے لگا لگو کہ وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں ساری باتیں سامنے رکھ رہے ہیں تو لو جی ان کے ویوز تو چھے ہزار ملیاں تک چلے گئے لو جی پلے بٹن بھی اس لیے پر مل گیا اور پیسے بھی مل گئے اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے میرے سپورٹر ہیں ابھی بھی آپ کو اکل نہیں آ رہی اور کوئی دماغ کام نہیں کر رہا واہ گلام حیدر آپ تو کہتے ہیں آپ سمجھ دار ہیں بچوں کے لیے محول آپ خراب کر رہے ہیں بچوں کے لیے راستہ صاف کریں راستہ صاف کریں کہ جب وہ آئیں تو انگاریں نہ ہوں اس راستے میں چلیں وہ آپ کی طرف بھلے ناکل کو آئیں لیکن وہ دین کی طرف آ جائیں ہدایت کی طرف آ جائیں ایک اللہ کی طرف آ جائیں ہمارے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمے کے لیے آ جائیں ایسا ہم ہال کریئٹ کریں ایسی بات کریں اور خود بھی اپنی زبان کو کنٹرول کریں اتنی گندی آپ سیما کے بارے میں بھی لینگوچ بول رہے ہیں زیب دیتی ہے آپ کو اتنے گھٹیاں آپ نے لفظ بولے ہیں جب کنزہ آپ کے ساتھ تھی تو کنزہ کا جسم ڈھپا ہوتا سارے کا سارا سب کچھ نظر آ رہا تھا آپ ایک عورت کے لیے نہیں بات کر رہے ہیں کر سکتے اور آپ نے یہ کہا کہ نامحرم کے ساتھ ہے وہ نامحرم کے ساتھ آپ بھی ہیں آپ پرہیز نہیں کریں گے تو لوگ کیسے کریں گے لوگ تو مرچ مسالہ لگائیں گے اچھے طریقے سے سارے بزاری مسالہ ڈال کے اور یوٹیو پہ تھاں بات مار دیں گے پہلیں جی ویوز بھڑیں گے اور پھر اینڈ پہ رونا بچوں کے لیے تو ایسی بات نہ کریں سارا کچھ تو آپ کروا رہے ہیں ذمہ دار تو آپ اس کے ہیں پہلے آپ خود کو صحیح کریں پہلے گھر صحیح ہوگا باہر ایٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گا سارا کچھ آپ گالی دینا بند کریں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا آپ لوگوں کو نہ سمجھائیں پہلے آپ خود کو سمجھائیں پہلے آپ خود کو سمجھائیں